موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کلر فول ریمبو کیک یہ کہ ایک میں نے اپنی پیاری سی بیٹی کی برڈے پر تیار کیا ہے اور اس کی ریسٹی آپ سے شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں انڈے ہیں چھے ادد یہ رون ٹمپریچر پر رہنے ہیں زردیاں ان کی علاق کر لیں گے اور سفیدیاں جو ہیں وہ کسی کھلے بول میں ساری شامل کر دیں گے اور اس کے بعد سفیدیوں کو ہم بیٹر ہینڈ بیٹر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ وہ یوز کیجئے نہیں تو الیکٹرٹ بیٹری سے آپ اس کو اتنا بلینڈ کریں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ بہت ہی فلفی سی ہماری ایک کریم سی تیار ہو جائے اور جب یہ ہماری اچھی سی کریم ٹائپ ایک فلفی سی کریم تیار ہو جائے گی جھاگ سی تیار ہو جائے گی اور یہ اپنی کونٹٹی میں بھی کافی بڑھ جاتی ہیں کافی ڈبل سے زیادہ ہی ہو جاتی ہیں یہ دیکھئے یہ کنڈیشن ہمیں چاہیے کہ آپ جب اس کو اٹھائیں تو یہ نیچے نہ گریں انڈوں کی زردیوں میں ڈالیں گے چینی چینی ہے ایک کپ دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں شامل کریں گے دہی کے لیمن جوز جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون ہے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے وینیلا ایسنس اور سب چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کریں گے جب تک کہ چینی انڈے ہچیز مکس ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل جس کپ سے آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے وہ سیم ہونا چاہیے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اسی کپ سے ہم نے چینی لی ہے اسی سے ککنگ آئل اور میدہ بھی اسی سے لیں گے انڈوں کی جو سفیدیاں ہم نے پہلے سے بلینڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا شامل کر کے اس مکسچر کو مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ ڈیڈ کپ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے چھلنی کی وجہ سے چھان گے اور پھر اس کو مکس کر دیں گے ایک ہی ڈریکشن میں اس طرح آپ کا کیک بہت ہی فلفی اور ٹیسٹی بنے گا ساتھ ہی اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر کا ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی چھان لیا ہے اور اچھے سے مکس کر لیا ہے میٹیریل ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں نے پانچ برطن میں ڈیوائیڈ کیا ہر کچھ میں نے ایسے ہی رہنے دیا ہے یعنی اس میں کلر ایڈ نہیں کریں گے ییلو ہے بیو اورنج کلر جو ہے ریڈ اور ییلو کو ملاکے میں نے بنایا ہے اور پینک کلر جو ہے یہ جب آپ ریڈ کلر کو بہت تھوڑا یوز کرتے ہیں تو وہ پینک بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ گرین کلر ہے مول لیں گے اس کو آئل کے ساتھ سارا اچھے سے گریس کر لیں گے اور پھر اوپر سے میتے کے ساتھ ڈسٹ کر لیں گے اس طرح آپ کو بٹر پیپر لگانے کی ضرورت نہیں اور پھر ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اپنے میٹیریل کو سب سے پہلے وائٹ والا ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس پہ ایڈ کریں گے بلیو اس کو ترتیب دی ہے جیسے ریمبو کو ترتیب ہوتی ہے کلرز کی ویسے ہی سب سے جائے گا اس کے بعد جائے گا ییلو اور اسی طرح اس کے بعد ہم ڈال لیں گے اورنج اورنج کلر بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے جب آپ ریڈ کو ییلو ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہ اورنج کلر بن جاتا ہے اور جب ریڈ کلر کو آپ بہت تھوڑا یوز کرتے ہیں تو وہ پنک شیڈ دیتا ہے اسی طرح میں نے تھوڑ اس کلر میں سے یہ زیادہ کلر بنا دیئے ہیں اور پھر اس میں وائٹ والا ہی یوز کریں گے تو اس کو بہت اچھے سے ہم ٹیک کریں گے ایک دفعہ تاکہ اس میں کوئی ائر یا بابل وغیرہ نہ رہیں اورنج کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس میں ہم تھرٹی منٹ کا تاکہ اس کو بیک کریں گے اس کے بعد دو گھنٹے تاکہ اس کو ریسٹ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے ڈی مولڈ کر کے تو دو ہیسوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم نے دودھ لیا ہے سیمپل دودھ ہے یہ اس کی مدد سے ہم اچھے سے اوپر براش سے اس کو براش کر لیں گے دودھ کے ساتھ اس طرح آپ کا کیک جو ہے وہ اندر سے بہت ہی سافٹ بنے گا بلکل بیکری جیسا بہت ہی سافٹ موائسٹ اور بہت ہی ٹیسٹی کیک بنتا ہے اس طرح سارے پیس کے اوپر لگا دیا ہے اس کے اوپر لگائیں گے ویپ کریم تو کریم کو آپ گھر میں بھی ویپ کر سکتے ہیں ویپ کیوئی کریم ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی شوگر ملائی ہے جو ہوتی ہے آئسنگ شوگر اور اس کو اچھے سے ویپ کر لیا ہے فریج میں رکھ کے تھنڈی کی ہوئی تھی پہلے ایک پارٹ پہ اچھے تیرا لگائی ہے دوسرا اس سے اوپر رکھ کے پھر اوپر سے اچھے سے میں نے اس کو اوپر اور سائیڈوں پہ بہت اچھے سے کریم کو سیٹ کر دیا ہے دوسرے سٹیپ میں یہ ہے کہ ایک میں نے پاؤ دودھ لیا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب کارن فلار کا لیا ہے اس میں تھوڑا سا دودھ اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور دودھ میں میں نے چینی ڈال دی ہے ہسپیٹ ٹیسٹ تو اس میں یہ محلول جو ہے کارن فلار والا وہ مکس کر کے ڈال کے تو اچھے سے پکاؤں گی اور ہمیں یہ رنی سا چاہیے بہت جڑا تھک نہیں چاہیے اس لئے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ہی کارن فلار کا اٹ کیا ہے کیک کو میں نے فریج میں راکھ دیا ہے اتنی دیر تک کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو وہ فریج میں ٹھیک رہے گا جب تک ہم اس کو بنائیں گے اور تھنڈا کریں گے اس کو ہم فروسٹنگ میں یوز کریں گے اس کنڈیشن تک اس کو پکائیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس کو روم ٹمپرچر پر تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ تھوڑا سا تھک ہوگا ہمیں ویسے بھی رنی چاہیے اس کو بھی ہم مختلف برتنوں میں شامل کریں گے جتنے کلر آپ کے پاس ہوں اتنے برتنوں میں آپ اس کو ڈیوائٹ کیجئے اور سب میں میں نے کلر ڈال دیئے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں میرے پاس پرپل کلر نہیں تھا تو اس کی جگہ پہ میں نے بلیو بیریز جو ہیں وہ یوز کی ہیں اس سے بھی اس کا جو پرپل سا کلر بن جاتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ چھوٹے سائز کی بٹل ہے کوکا کولا کی اس کی پچھلے سائیڈ کو میں نے کٹ لیا ہے اور کیک کے درمیان میں رکھیں گے اوپر سے ترتیب وائز جیسے کے کلر ہوتے ہیں ریمبو کے اس حساب سے ہم اس کو ڈالیں گے سب سے پہلے پنک ڈالا ہے اس کے اوپر اورنچ پھر ییلو بلیو سوری گرین بلیو اور لاسٹ میں ہم اس پہ ڈالیں گے پرپل کلر اور آرام کے ساتھ بیچ میں سے اس کو اٹھا لیں گے اور اوپر سپرنکل کر دیں گے سٹارز جو کیک پیسٹریز وغیرہ میں ڈریکوریشن کے لیے ڈیوز ہوتے ہیں اچھے سے ساری طرف تھوڑے تھوڑے سپرنکل کر دیئے ہیں اور بہت ہی نائس سا ڈیسینڈ سا میری بیٹی کے لیے پیارا سا برڈے کا کیک ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب میں فریچ میں رکھتوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اتنی دیر میں ہم باقی کی برڈے کی تیاری کر لیں گے آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح کے مزدار سے کیک بنا کر دیں بہت اچھا لگتا ہے ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ